ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ سب کا چھوٹا بھائی مبارک راہی دوستو آج میں آپ سب کے لیے ہندی اخبار کا اردو ترجمہ لے کر حاضر ہوا ہوں ہندی اخبار ہے اس میں ایک پیراگراف شپا تھا پانی کی قلت کے موضوع کے اوپر اس کا ترجمہ ہم نے اردو میں کیا ہے اور پورا پیراگراف کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل تھا اور پورا ترجمہ اگر ہم کرتے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اسی لیے مختصر ترجمہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو دوستو دیکھئے یہ اخبار کا شروع کا ہیڈنگ ہے سترک ساؤدھان بھوش یا میں پانی کے لیے یدھ کی آشنکہ اس کا اردو ہم نے کیا ہے ہوشیار خبردار مستقبل میں پانی کے لیے جنگ کا خدشہ اب آپ دیکھئے سترک ہندی لفظ ہے اس کا اردو ہے ہوشیار ساؤدھان ہندی لفظ ہے اس کا اردو ہے خبردار بھوشیہ ہندی لفظ ہے اس کا اردو ہے مستقبل یدھ ہندی لفظ ہے اس کا اردو ہے جنگ آشنکہ ہندی لفظ ہے اس کا اردو ہے خدشہ تو دوستو امید ہے آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے یہ الفاظ معنی یاد ہونا بہت ضروری ہے یہ الفاظ معنی اگر یاد رہیں گے تو ترجمہ کرنا ہمارے لیے ہم سب کے لیے بہت آسانی ہوگا اور خاص کر ان بھائیوں کے لیے جن لوگوں نے بی ایس ایسی میں اردو انواد کا فارم بھرا ہے اب پیرا گراف دوستو شروع ہوتا ہے لندن ایجینسی بھارت عراق اور مالی میں آگمی کچھ ورشوں میں جل کی پریابتہ اپ لپ دھتا پر اپ ڈرو ہونے کی آشنکہ ہے اس کا ہم نے اردو ترجمہ کیا ہے لندن ایجینسی ہندوستان عراق اور مالی میں آنے والے چند برسوں میں پانی کی دستیابی پر فسادات بھڑک اٹھنے کا خدشہ ہے اب دوستو دیکھئے آپ نے ترجمہ تو سن لیا لندن کا لندن ہے بھارت کا ہندوستان عراق کا عراق مالی کا اردو مالی آگمی ہندی لفظ ورد ہے اور اس کا اردو ہے آنے والے ورش ہندی لفظ ہے اس کا معنی ہم نے کیا ہے برسوں پڑیابتہ یہ ہندی ورد ہے اس کا معنی ہم نے کیا ہے دستیابی اور آشن کا ہندی لفظ ہے اس کا معنی ہم نے کیا ہے خدشہ آپ پچھلے بار بھی پڑھ چکے ہیں کبڑرو یہ ہندی لفظ ہے اس کا معنی ہم نے کیا ہے فسادات دوستو امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ جت میں نشان لگا رہا ہوں گول گول یہ صرف آپ کو الفاظ یاد دلانے کے لئے لگا رہا ہوں آج یہ دیکھتے ہیں اگلا جملہ پیرا گراف کا اگلی لائن ہے جس کی آشنگ کا ایک عیب بنانے والوں نے پٹکٹ کی ہے اس کا اردو ہے جس کا خدشہ ایک عیب بنانے والوں نے ظاہر کیا ہے دوستو خدشہ آپ نے پڑھا آشنگ کا بھی آپ نے پہلے پڑھا یہ آشنگ کا کا ہندی خدشہ ہے ایک جملہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ الفاظ پرکٹ ایک لفظ ایک شبد ہندی کا استعمال ہوا جس کا نام ہے پرکٹ اس کا اردو ہے ظاہر باقی امید کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں آگے اگلا پیرا گراف ہے پیرا گراف کی اگلی لائن ہے دوستو یہ ایک اتیا دھونک ایب بنانے والوں کے انوسار سمی سے پرو جو خیموں کی پہچان کرنے میں ایک میل کا پتھر صد ہوگی اب دیکھیں اس کا اردو ترجمہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے یہ ایک جدید ترین ایب بنانے والوں کے مطابق وقت سے پہلے خطرات کے نشان دہی کرنے میں ایک سنگے میل ثابت ہوگی دیکھیں دوستو اتیا دھونک ہندی لفظہ ہے اس کا اردو ہوتا ہے جدید ترین پھر دیکھئے یہاں ایک لفظہ ہے انوسار اس کا ہندی ہے اردو ہے مطابق پھر آگے دیکھئے ایک جملہ ہے لفظہ ہے جو خیمو اس کا اردو بنایا ہم نے خطرات جو خیم خطرہ جو خیمو خطرات تو دوستو امید ہے کہ بات کو سمجھ رہے ہوں گے یہ پیرا گراف کی لائن تھی یہاں ایک اتیا دھونک ایب بنانے والوں کے انوسار سمی سے پرو جو خیمو کی پہچان کرنے میں ایک میل کا پتھر صد ہوگی یا ایک جدید ترین ایب بنانے والوں کے مطابق وقت سے پہلے خطرات کے نشان دہی کرنے میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی دوستو میں پہلے بتا چکا ہوں ترجمہ کرنے کے لئے آپ کو ورڈ منین کا یاد ہونا بہت ضروری ہے اور تذکیر و تانیس کا پتا کرنا بہت ضروری ہے پیرا گراف کا اگری لائن ہے ان کے انوصار پاکستان ایران نائجیریہ میں بھی ایک ورش کے بھیتر ایک تناؤ پرن استحت اتپرن ہو سکتی ہے اس کا ترجمہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے اردو میں ان کے مطابق پاکستان ایران نائجیریہ میں بھی ایک سال کے عرصے میں کشیدہ سورت حال پیدا ہو سکتی ہے دوستو دیکھئے انوصار آپ نے پڑھا مطابق پاکستان تو پاکستان ہے نائجیریہ یہ ایران یہ تو جگہ ہے ورش بھی آپ نے پڑھا اس کا معنی ہوتا ہے سال بھیتر اس کا معنی ہوتا ہے اندر لیکن دوستو جو نیا الفاظ ہے نئے شبد ہیں وہ ہے تناؤ پرن اس کا ہم نے ہندی کیا ہے کشیدہ سورت حال اس کا ہم نے اردو کیا ہے کشیدہ سورت حال تو دوستو امید ہے کہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے ان کے مطابق پاکستان ایران نائجیریہ میں بھی ایک سال کے عرصے میں کشیدہ سورت حال پیدا ہو سکتی ہے آئیے پیرا گراف کے اگلی لائن ہے اور پانی کی اپ لب دھتا اس کا کارن ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہیں پانی کے مضمون کے اوپر یہ چھپی تھی اخبار کے اندر میں اسی کی بات چل رہی ہے اس کا اردو کیا ہے اور پانی کی دستیابی اس کا سبب ہو سکتا ہے آئیے اردو دیکھتے ہیں اپ لب دھتا اس کا معنی آپ نے پڑ چکا ہے اس کا معنی ہے اپ لب دھتا پڑیافت ہونا اور کارن کا ہم نے اردو بنایا ہے سبب ٹھیک ہے دوستو اور یہ جو ہے دستیابی اپ لب دھتا اس کا ہم نے ہندی اردو بنایا ہے دستیابی تو دوستو یہ جو نشان لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الفاظ کو یاد کریں ان کے معنی کو بھی یاد کریں اور مائن میں رکھیں تاکہ آپ سے جب پوچھا جائے تو آپ حاضر جواب ہو کر کے پیرزنٹ آب مائن ہو کر کے دوستو اگلا ہے اگلا ہے پیرائیراف کے جو لائن اگلی لائن ہے وہ یہ ہے جلوائیو میں پریورتن بڑھتی ہوئی جنسنخیاں تیجی سے وکسٹ ہوئی نگر آرثک وکاس اس کا اردو ترجمہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے آب و ہوا میں تبدیلی بڑھتی ہوئی آبادی تیجی سے فیلتے ہوئے شہر معاشی ترقی اب اس میں دیکھنا ہے دوستو ہندی اردو جلوائیو میں پریورتن یعنی آب و ہوا جلوائیو مطلب جل اور پانی آب و ہوا پریورتن یعنی تبدیلی بڑھتی ہوئی جنسنخیاں مطلب آبادی تیجی سے فیلتے ہوئے نگر یعنی شہر معاشی ترقی یعنی آرثک وکاس تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے آئیے آگے دیکھتے ہیں پیرے گراف کا اگلی لائن ہے اور بڑھتی ہوئی کریشی کے کارن بھوجل کے سمیت بھنڈار پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے ہم نے اس کی اردو بنایا ہے اور بڑھتی ہوئی زراعت کے سبب پانی کے محدود زخائر پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے بھوجل یہ ہندی لفظ ہے اور کریشی یہ بھی ہندی ہے کارن آپ نے معلوم کر لیا پہلے سبب سمیت آپ نے پہلے پڑھا ہوگا سمیت کے معنی ہوتا محدود تو دوستو بھوجل محدود زخائر یہ بھوجل کی سمیت یہ سمیت بھندار تو ہوا اور بڑھتی ہوئی زراعت کے سبب پانی کے محدود زخائر پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے دوستو امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کریشی کو اردو میں زراعت کہتے ہیں اور سمیت بھندار یعنی محدود زخائر یہ پانی کے محدود زخائر بھوجل کے سمیت بھندار پر یہ دونوں ہندی کا اردو اردو کا ہندی ہے سمجھ نا کی کوشش کریں آج یہ اگلہ دیکھتے ہیں اگلی لائن ہے پیرا گراف کا راج نیتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں آنکڑوں کی پرتی سچیت کیا جائے آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں اور مہینوں میں جو خیموں کی پہچان کرتے ہیں سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں اعداد و شمار سے آگاہ کیا جائے اردو تجمہ ہے جو آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں خطرات کی نشان دی ہی کرتے ہیں اس میں اردو ہندی دیکھ لیتے ہیں راج نیتاؤں یعنی سیاست دانوں اور آنکڑوں یعنی اعداد و شمار اعداد کرتے ہیں اور آنکڑوں جب وہاں پہ جملہ بنانے کے لئے آنکڑوں کو استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے اعداد و شمار کا استعمال کیا ہے اور دوستو سچیت لفظ ہے ہندی کا اس کا اردو ہم نے آگاہ کیا ہے اور نشان دہی ہم نے پہچان کا معنی نشان دہی کیا ہے آپ کو جو لفظ سٹیبل لگے وہ آپ کر سکتے ہیں آئیے آگے دیکھتے ہیں پیرای گراف کا اگلی لائن ہے دھرتی کا ایک چوتھائی بھاگ پرا کری تک سروت سے جل بھندار بھرنے کی گتی سے کہیں ادھق تیجی سے پانی کا پر یو کر رہا ہے ہم نے اس کا اردو کیا ہے زمین کا ایک چوتھائی حصہ قدرتی ذرائع سے پانی کے زخائر بھرنے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیجی سے پانی استعمال ہو رہا ہے آپ نے پیرای گراف سنا آئی اب اس کا ہندی اور اردو دیکھ لیتے ہیں دھرتی یعنی کے زمین بھاگ یعنی کے حصہ پراکرٹک یعنی کے قدرتی ذرائع یعنی کے سروت زخائر بھندار یعنی کے اردو میں زخائر پریوگ یعنی کے استعمال تو دوستو امید ہے کہ آپ ہماری بات کو سمجھ رہے ہوں گے آئیے اگلی لائن دیکھتے ہیں اور ان کے اس زخیم سے نپٹنے کے اپائی کا اوسر پردان کرے گا ان کا اردو ہے اور ان کو ان خطرات کے تدارک کرنے کا موقع فراہم کرے گا یہاں اردو ہندی دیکھ لیتے ہیں پردان یعنی فراہم موقع یعنی اوسر باقی ہم نے زخیم کا پڑھائی تھا خطرہ اور دوستو سمجھ رہے ہوں گے بلا کسی تمہید کے میں ویڈیو کو آگے بڑھاؤں تو دوستو یہ تھا شاید ہمارا آخری لائن بس آج تک کے لئے اتنا ہی اور دوستو میں آپ سے ایک ریقویسٹ کر دوں آپ ٹیلی گرام پہ آ کر کے ہم سے جوین ہو سکتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا ٹیلی گرام پہ بی ایس ایس اردو ٹرانس لیٹر وہاں کو گروب مل جائے گا وہاں جوین ہو سکتے ہیں آن لائن کلاس کے